موسیقی سورسز آف آرگینک کمپاؤنس لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ آرگینک کمپاؤنس کو کہاں سے اپٹین کیا جا سکتا ہے اور ہم نے اس میں سب سے پہلا ٹاپک دیکھا تھا کول کول is a type of fossil fuel جس سے ہم آرگینک کمپاؤنس کو اپٹین کر سکتے ہیں کول جو ہے یہ انڈرگراؤن ڈپاؤنس میں پایا جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کول کس طریقے سے فارم ہوتا ہے کول ایک چلی ایک لیئرز کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلے پیٹ فارم ہوتا ہے پھر پیٹ مزید ہائی پریشر اور ٹیمپریچر کے اندر لگنائٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے جو بٹیومنس کول بن جاتا ہے اور دن فائنلی بٹیومنس کول اور دن فائنلی بٹیومنس کول کنورٹس ٹو انترسائیڈ جو کہ سب سے پیور فارم میں کارمن کانٹنٹ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور موسٹ نائنٹی پرسنٹ اس میں کارمن ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا تھا جب آپ کے پاس کول آ جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کرتے ہو یا جس کو آپ پائرولیسز بھی بولتے ہیں پائرولیسز پائرولیسز is burning یا ایپسنس آف اوکسیجن یا ریجنٹ تو آپ جب کول کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کرتے ہو اس طریقے سے تو آپ کے پاس مختلف پروڈکٹس بنتے ہیں ان میں ہم نے پروڈکٹس میں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس کوک پروڈیوس ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ اماؤنٹ میں اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹار کول ٹار پروڈیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ امونیکل لیکور جو امونیم ہائیڈروکسائٹ کی فارم میں ہوتا ہے اور چوتھا ہم نے دیکھا تھا پروڈکٹ اس سے کول گیس پروڈیوس ہوتی ہے جو ایزا فیول استعمال ہوتی ہے آج جو ہمارا ٹاپک ہے that is related to natural gas ہم کے مسٹری کے اوپر آ جاتے ہیں کہ natural gas جو ہے یہ ہے کیا چیز اور اس کو آگ لگ کیوں جاتی ہے natural gas basically low ہائیڈرو کاربنز جو ہیں ان کا کمبینیشن ہے فر ایکزمپل آپ کے پاس میتھین ہے CH4 اس کے علاوہ ایتھین سی سی باقی سارے ہائیڈروجنز لگا دو اس کے ساتھ پروپین بیوٹین اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں اس کے اندر کمپونٹس میجر کونسیچوئنٹ جو ہے وہ میتھین ہوتا ہے natural gas کا اس کی کمپوزیشن ہم تھوڑی در بار ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ natural gas بنتی کیسے ہے کول کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ کول کیسے پروڈیوس ہوتا ہے کول کے لیے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ جب ڈپوزیٹ ہو جاتے ہیں سرفیس کے اوپر اور پھر ان کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے اور اٹموسفیرک پریشر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ زمین کے نیچے جاتے جاتے ہیں پریشر مزید بڑھتا ہے پھر وہ کول سے پیٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لگنائٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں اور فائنلی بیٹومنس کول سے ہوتے ہوئے انترسائٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ پلانٹس کی بات کر رہے ہو تو انیملز بھی تو ہوتے ہیں نا سرفیس کے اوپر جب انیملز مرتے ہیں تب بھی تو کچھ ہوتا ہوگا نا سوف ن lain udلائیں نیچرال gas یہ آپ کو طور پر ہیٹ تک ملت گیا ہوگا نیچرال gas کیسے پروڈیوس ہوتی ہے نیچرال gas wodεις ہم کہتے ہیں ایک اور پر ہمارے پاس لوگنس ہیں جس سے نیچرل گیس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بن رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائیوجینک نیچرل گیس اور ایک تیسرا پروسس ہے جس سے نیچرل گیس کی فورمیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اے بائیوجینک نیچرل گیس یا اے بائیوجینک پروسس لیٹس ڈسکس تیم ان ڈیٹیل ناؤ تھرموجینک پروسس یہ ہوتا ہے کہ سرفیس کے اوپر پلانٹس اینڈ اینیملز یہ دونوں جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اوپر پریشر ایک کرتا ہے بلکل ویسے جیسے کول فارم ہوتا تھا نا پلانٹ سے تو نیچرل گیس پلانٹس اور آنیملز دونوں کی وجہ سے فارم ہوتی ہے اس کی میں آپ کو ویجول ڈسکرپشن ابھی دکھاتا ہوں یہاں سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے یہ سب سے لیفٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے سولر انرجی پڑتی ہے کاربن ایک سائٹ فال کرتا ہے پلانٹس کے اوپر اور ان دونوں سے مل کے پلانٹس پوٹو سینٹسز کا پروسس کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں but as a result کچھ پلانٹس ہمیشہ گرتے رہتے ہیں جب وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں and you can see یہاں پہ ایک سید سرفیس ہے کوئی ریور ٹائپ چیز اور اس کے اندر پلانٹس جو ہیں وہ گر رہے ہیں and then millions of years pass in this way and پھر ایسے ہوتا ہے کیا پہ تر رائٹ سائٹ پہ آجو پھر ایسے ہوتا ہے accumulation of detritus آپ کے پاس ایک پوری لیئر بن جاتی ہے سرفیس کے اوپر یہاں پانی کے نیچے یہ بہت سارے پلانٹس ہیں جو زمین کے نیچے finally up گر چکے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے آجاتے ہیں you can see اس کے پاس پھر یہ پروسس ہوتا ہے organic matter buried under sediments یہاں پہ مختلف اوپر لیئرز آجاتی ہیں کیونکہ پانی زمین کا بہت سارا اوپر سے سوائل جو ہے وہ سمندر کے اندر یوں گرتی جا رہی ہے تو اس پوری لیئر کے اوپر یہاں پہ مٹی کی لیئر آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے and یہ جو لیئر ہے یہ پھر چلتی رہتی ہے اور پھر یہاں سے آگے آپ اس والی تصویر پہ آجو یہ جو یہ ایرو اب یہاں پہ آگے کہ as a result of time heat and pressure and millions of years مزید پاس ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا area مٹی سے cover ہو جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ you can see natural gas میں convert ہو گیا کچھ حصہ جو ہے وہ oil میں convert ہو گیا یا کچھ حصہ جو ہے اس میں سے coal میں convert ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد you can see about hundred years later اس کے سو سال گزرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ اوپر wells بنا دیئے oil wells بنا دیئے گئے اور oil wells کو ہم لوگوں نے استعمال کیا نیچے سے oil extract کرنے کے لیے اور gas wells کو استعمال کیا gas extract کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب یہ دونوں چیزیں ہم نے separate out کر لی یہاں سے coal بھی separate out کر لیا ان کو ہم نے انڈسٹری میں use کیا انڈسٹری میں کیا ہوا کہ وہ گاریوں میں ہم نے استعمال کیا گاریوں سے carbon dioxide release ہوا اور یہی والا carbon dioxide if you recall ہم نے بات کی تھی کہ اوپر plants نے یہی carbon dioxide استعمال کیا پھر دوبارہ photosynthesis ہوا plants بیری ہو گئے under the ground اور animals بھی بیری ہو گئے اور یہ پورا process اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے یہ جو پورا میں نے آپ کو cycle بتایا ہے this takes place in almost millions of years almost 500 to 1000 million years کے اندر یہ پورا process ہوتا ہے ٹھیک ہے thermogenic thermo ہم heat کو کہتے ہیں تو basically heat اور pressure کی وجہ سے چونکہ اس میں form ہوتی ہے natural gas تو اس process کو ہم thermogenic process کہتے ہیں ٹھیک ہے now let's come to biogenic process biogenic process میں living source جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ایسا بیکٹیریا ایک micro organism ہے جس کا نام ہے methanogen یہ کیا کرتا ہے کہ یہ methane release کرتا ہے اسی وجہ سے پوری category ہے micro organisms کی ایک نہیں ہے ایک سے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو micro organism سے یہ methane gas جو ہیں یہ release کرتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ساری آپ جب pits وغیرہ کے اندر اگر آپ دیکھو یا اکثر یہ کورا کرکٹ کے ڈھیر سے وہاں پہ یہ micro organism بہت زیادہ amount میں ہوتا ہے اور methane gas release ہو رہی ہوتی ہے so this is basically a biogenic source ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ methanogen جو ہیں یہ سی بیڈ میں سمندر کے اندر جب یہ deposit ہو جاتے ہیں تو چونکہ یہ gas release کرتے ہیں تو جب یہ سمندر کے اندر ڈھیر ساری gas pile up ہو جاتی پھر وہ اوپر کی طرف آتی ہے تو اس کو بھی ہم natural gas call کر سکتے ہیں and then ایک تیسرا process ہے natural gas کی formation کا جس کو ہم کہتے ہیں a biogenic process یہ جو process ہے یہ تھوڑا interesting سا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس process میں a biogenic process یہ process یا یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر زمین آپ یوں دیکھ رہے ہو نا زمین میں تھوڑی تیڑی بنا دی گول ہوتی ہے زمین زمین کا جو سنٹر کا پارٹ ہے نا یہاں پہ بہت برننگ فارم میں لاوہ اور میگما ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہائیڈروجن گیس بھی پائی جاتی ہے ہائیڈروجن گیس ہائیلی کمپریسٹ فارم میں اور زمین کے اندر چونکہ بہت سارے ہائیڈرو کاربن برن ہو رہے ہیں تو کاربن بھی ہوتا ہے اب کاربن بھی زمین کے اندر ہے اور ہائیڈروجن بھی ہے اور ہائیڈروجن کی یہ تنڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے اب ہر سائیڈ سے یہ اوپر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس راستے میں بہت سارے اور بھی ان کو کمپاؤنڈز ملتے ہیں کیمکل ریاکشن ہوتے ہیں یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ واتر پروڈیوس کرتا ہے کاربن کاربن ڈائوکسائید وغیرہ پروڈیوس کرتا ہے کاربن اوکسائید سلفر ڈائوکسائید بہت ساری گیس راستے میں فارم ہوتی ہیں یہ پوسیبلیٹی ہے کہ درمیان میں کوئی ایسی جگہ ہے کیونکہ زمین کا ریڈیس بہت زیادہ ہے نا دس ڈس 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 سکسٹی فور ہنڈرڈ کلومیٹرز ٹھیک ہے اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سنٹر سے اگر کوئی گیس اوپر آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ بہت سارے کیمیکل رییکشنز اس میں ہو سکتے ہیں تو ان کیمیکل رییکشنز میں ایک پوسیبلیٹی یہ ہے کہ وہی سارے کیمیکل رییکشنز مل کے میتھین گیس پھر یوز کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو میتھین گیس کے ریزروز ہیں وہ بہت ہی نیچے جا کے پائے جاتے ہیں ٹھیک میتھین گیس بہت ہی نیچے جا کے پائے جاتی ہے کیونکہ آپ جتنا انڈرگراؤنڈ جانا شروع کرتے ہو نا زمین سے کسی بھی سائٹ سے آپ نیچے کی طرف جانا شروع کر تو اتنا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اور جتنا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اتنی نیچرل گیس کے پائے جانی کی تینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ بات کرو کہ یہ تریک ہوئی ہوتی ہے اور کول جو ہے وہ سب سے سرفیس کے قریب پائے جاتا ہے تو نیچرل گیس پیور فارم میں اگر ایک ایکس ٹریک کرانا چاہتے ہو تو یہ تقریبا ٹو میلز ڈیپ یا ون پوائنٹ فائی سے ٹو میلز انڈر گراؤن جانا پڑ توریز ہیں ٹھیک ہے تھرموجینک پروسس بائیو جینک پروسس اور اے بائیو جینک پروسس اب ہم آجاتے ہیں نیچرل گیس کی کمپوزیشن کے اوپر کہ نیچرل گیس ہوتی کیا ہے اب نیچرل گیس ایکچلی ڈیپینڈ کرتا اس کی کمپوزیشن کہ آپ نکال کہاں سے رہے ہو زمین کو اگر آپ پورا میپ بنا ہو تو زمین کے یہاں پہ آپ کے پاس نور امریکہ ہو گیا ساؤ امریکہ اور ایشیا یورپ ایفریکہ ایشیا تھوڑا بڑا ہے اور آسٹریلیا اوبر ہیر تو اب اس میپ کے اوپر دیکھو اگر یہاں پہ کوئی پلانٹس بیری ہوئے اور کوئی ڈیفرنٹ چیز اور یہاں سے اپٹین ہو رہی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہو اور یہ ایسی ایچیلی ٹرو اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھو ٹرینیڈیڈ یہ ایک آئیلنڈ کا نام ہے یہاں سے نیچرل گیس نکلتی ہے اس میں میتھن جو ہے وہ 96% ہوتی ہے یعنی ٹوٹل میں سے 96% میتھن ہوتا ہے 3% میتھن ہوتا کچھ پروپین اور تھوڑا سا اس میں بیوٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نورث امریکہ کی دیکھو نیچرل گیس وہاں سے نکلتی ہے اس میں 92% میتھن ہوتا ہے یعنی اس میں کم میتھن ہے اور اس میں یہ جو ہے 3.4 3.36 اور اگر آپ کمپیر کرو اس کو اس سے اومان کی نیچرل گیس سے اومان سے نیچرل گیس نکالی جاتی ہے اس میں 86.52 پرسنٹ جو ہے وہ میتھن ہے اور 8 پرسنٹ اس میں ایتھن ہے ایتھن بہت زیادہ ہے پروپین بھی کافی زیادہ پروپین سب سے زیادہ بلکہ جو اومان سے نکل رہی اس میں اور میں آپ ایک اور چیز بتا دوں کہ ان میں سب سے اچھی کون سی چیز ہے میتھن کو آگ لگے تو بہتر ہے یا ایتھن کو لگے یا پروپین کو لگے یا بیوٹین کو لگے اس میجر کونسٹیچوئنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چار ہوتے ہیں اب اگر آپ اس میں دیکھو یہ آپ ایک چیز نظر آرہی ہے ایچ 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 وی بی ٹی او پر سکوئر فیٹ کے اندر ٹھیک ہے سکوئر کیوبک فیٹ کے اندر پر سکوئر کیوبک تو نہیں ہوتا یہ وولیوم کی یونٹ ہے تو اس میں انرجی جو ہے یہ انرجی آپ کو بتا رہے ہے سب سے زیادہ کس کی ویلیو ہے سب سے زیادہ 1168 ہے یعنی جو اومان سے نیچرل گیس نکل رہی ہے اگر اس کو آگ لگے تو وہ سب سے زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک سب بری میں کون سی ہے سب سے کم ویلیو کس کی ہے 1048 1048 ہے جو سب سے منیمم ویلیو ہے جو نیچرل رہی ہے اس میں سب سے کم اماؤنٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے انرجی اس ٹیبل سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ کس فیول کو برن کرنے سے سب سے زیادہ انرجی اپٹین کر سکتے انرجی آپ کوئی ایک value دیکھ لوں سب سے پہلی ویلیو کلو جول پر گرام ان کے اندر ویلیو دیکھ لیتے اگر آپ ہائیڈروجن کو برن کرتے ہو تو 141.9 آپ اچیف کر سکتے ہو اگر یہاں پہ دیکھو نیچرل گیس اگر نیچرل گیس کو برن کرتے ہو 54 یہ ایک ایوریج ویلیو ہے کسی ملکی کم ہوگی کسی کھوڑی زیادہ ہوگی but ایوریج 54 کے قریب اور آپ اگر کول کو دیکھو تو کول میں ایک لگ نائٹ ہے وہ 15 اور ایک انتھرس ہے وہ 36 ٹھیک ہے یہ کلو جاؤلس پر گرام ہے آپ پہلے کجی کے اندر دیکھ چکے انتھرس آئی 36 500 کلو جاؤلس پر کلو جاؤلس پر کجی یہ پروڈیوس کرتا ہے تو یہ بالکل exactly in accordance یہ لکھی میں ہیں تو ووڈ اگر آپ دیکھو تو وڈ جو ہے بیسی کائنڈ آف کول آپ کہہ سکتے ہو اس میں آپ ڈیزل دیکھو گیسولین دیکھو گیسولین بھی نیچرل گیس سے کم ایفیشن ہے لیکن ہائیڈروجن کے ساتھ پروبلم یہ ہے کہ ہائیڈروجن بہت ہی دنسٹی اس کی بہت ہی تھوڑی ہے یعنی اگر ایک پاؤنڈ ہائیڈروجن لینا ہو اگر اتنی سی جگہ پہ میتھین آجاتا ہے تو ہائیڈروجن اس سے کوئی دس گنا زیادہ جگہ پہ آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تھوڑا پروبلم ہائیڈروجن کے ساتھ تو باقی جو ہے یہ زیادہ نیچرل گیس بیری افریکٹیو ایز برننگ سورس this is it for this lecture اس سے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ پیٹرولیم کی بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے